بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں ہمارے اخلاق اور حیاء اور ان کی طرح سخامت نصیب فرما دے دا جان ہمارے محمد فاضل عثمانی جو کہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اجیاد کی بلڈنگ آپ کو یاد ہوگی وہاں پہ ہمارا گھر تھا دا جان کا گھر وہاں پہ تھا اور حرم شریف سے اتنا قریب تھا کہ حرم شریف میں اقامت ہو اور دا جان گھر سے نکلیں تو تکبیر اولیہ میں حرم شریف میں نماز پڑھ سکتے تھے الحمدللہ دا جان کا تعلق خصوصی طور پر پاک اور ہند کے علماء بالخصوص علماء دیوبن کے ساتھ بہت تھا تبلیغی مرکز ہمارا ہی گھر تھا جتنی اقابرین آتے تھے وہ ہمارا ہی گھر میں رہتے تھے تو اس نسبت سے دا جان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں پاک اور ہند کے علماء کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور اسی نسبت سے مقیم امریکہ ہونے کے باوجود میں پاکستان صرف علماء کی محبت میں اور ان سے نصیحت لینے کے لئے آتا ہوں ماشاءاللہ ابتدائی دینے اور اثر تعلیم کتنی حاصل کی جی میری ابتدائی تعلیم تو مکہ مکرمے کی ہے میری الیمنٹری اسکول مرل اسکول ہائی اسکول پھر تفسیر اور سوحید کے کلاسز وہاں پر فقہ حملی کی کلاسز وہاں پر حفظ قرآن یہ ساری میری مکہ مکرمے سے ہوئی ہیں مجلس الخنق سے الحمدللہ دو ہزار نو میں میں نے عصری اور دینی علوم کا جو ایک مجمع کورس ہوتا ہے وہاں پر پورے سعودی عرم میں میں نے دو ہزار نو میں ٹاپ کیا تھا اس کے بعد جی میں پاکستان آیا تھا الیکٹرکل انجنرین کردے کے لئے اور امریکہ کا ویزا لگ گیا تو پھر میں امریکہ منتقل ہو گیا وہاں پر میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا اور پھر دورہ حدیث درس نظامی اور دورہ حدیث تاکہ کچھ نسبت جو ہے وہ امام حنیفر امتلالے کے فقہ سے بھی اور حنفی اماموں کی فقہ سے بھی اس کی ضرورتیں پڑھیں کہ جب امام کے طور پر فعال ہوا میں امریکہ میں تو طلاق اور دکاہ اور گھرے لئے بہت سارے ایسے مسائل فیملی کو نشوار ہوتے تھے جو کہ حنفی فقہ سے ان کو جواب چاہیے ہوتا تھا اور میرا کیونکہ بیگراؤنڈ حبلی فقہ تھا تو مجھے حنفی فقہ پوری کتابیں پڑھنی تھی الحمدللہ یہاں پر میں نے پورا سات سال کا عالم کوش مکمل پورا درس نظامی پورا کیا میں الحمدللہ یہ تو ہوگی آپ کے تعلیم دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے شادی اور بچوں کا کتنی شادیاں کی ہیں میں نے جی ہے کہ شادی ہے میری ابھی تارک مسعود صاحب سے مل کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے امریکہ کب جانا ہوا جی میں امریکہ دو ہزار پنیرہ میں گیا ہوں میں دو ہزار پنیرہ میں گیا تھا میں الحمدللہ اور ہیوسٹن گئے تھے ٹیکسز گئے تھے وہاں سے پھر میں نیورلینز میں نے بھی کام کیا ہے اب جو ہے وہ کچھ الحمدللہ اللہ نے معرفت کچھ اتنی زیادہ بنا دی ہے وہاں پہ کچھ کام کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو اب میں البامہ شفٹ ہو رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مارچ سے میں البامہ میں ہوں گا انشاءاللہ اچھا اگلی بتائیے آپ نے سعودیارہ میں وقت گزارا پاکستان میں بھی امریکہ میں مختلف ممالک ہے سفر بھی کرتے ہیں نوجوانوں کے مسائل کیا ہے سب سے زیادہ تمام ممالک کے مسائل نوجوان ہوتے ہیں ان کے مسائل ایک ہے جو مختلف ہیں اگر ایک ایک قومن مسئلہ تمام نوجوانوں کا بتائیں تو وہ ہے سنت صدوری جی اور توحید کے مسئلہ اگر بتائیں تو الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے آج کل عصری علوم اور ٹکنالوجی اور میڈیا کے فتنے اور ڈیجیٹل فتنے سے اور اس شہرت کے وخوخے سے نوجوان طبقہ اللہ اور اللہ کے دین کا منکرمت گیا ہے اور یہ صرف بیرونی مالک میں یا جو حکومت ہے غیر اسلامی حکومت ہے وہ نہیں بلکہ میں ابھی ریسنٹلی بیت المقدس گیا فلسطین گیا جورڈن گیا ایسی ایسی خوبصورت انبیاء کی سرزمین ہزاروں انبیاء کے مرقد اور مسکن اور انبیاء کے مسلے اور محراب اور ان کے حرم وہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جنگ اور وہاں کے ایمان افروز جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہاں سے لوگوں کی بگر بہت محتاط انداز میں میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ الحاد اور سنت سے دوری سب سے زیادہ اگر کسی اسلامی ریاست میں اگر میں نے دیکھی ہے تو وہ فلسطین اور اردن میں دیکھی ہے سب سے زیادہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنگ سے تنگا کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور فلسطین کی جو جنلائز جو قوم ہے وہ سب سے بڑی جو مایوسی ان کو ہے وہ اس بات یہ ہے کہ کوئی امت نہیں ہے امت اگر ہوتی مسلمان اگر کوئی بھائی بہن ہمارے ہوتے تو ہمارے ساتھ پچھلے ستر سالوں میں یہ نہ ہوتا جو ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہمارے اطراف میں جو مصر سیریہ اردن ان کے جو بورڈر بنے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے لئے نہیں کھلتے اور یہ ہمیں ریفیوجی کیمپ میں رکھنے کے لئے اور یہاں سے امداد ہمارے پاس داخل ہو سکتی ہیں ان کی افواج ان کی حکومتیں احتجاج کر سکتی ہیں بہت طریقوں سے ان مظالم کو روکنے کے لئے اپنی کم از کم آواز تو ملند کر سکتی ہیں مگر یہ اسی قوم کی اسی ظالم قوم یہود کی سوتیلی اولاد میں بیٹھی رئی ہے تو مسلمانوں سے تو ان کو کسی بھی قوم آپ ان کو بول دیں کہ آپ پاکستان سے ہیں آپ سعودیہ سے ہیں آپ اردن سے ہیں آپ کہیں سے بھی ان کو بول دیں کہ آپ یہاں سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے مگر امیل ہمیں آپ سے کوئی نہیں ہے دوسری وجہ یہ کہ جو علماء کرام ہیں جو ائماء کرام ہیں تو بہت سارے ملکوں میں اب اسلامی ریاستوں میں بلہ جو اسلامی ریاستیں ہیں کہنے کو ازاد قوم ہیں مگر کوئی ہے ان کے اوپر وہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں کوئی نے کوئی ہے ان کے اوپر یا تو اوقاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا سرکر ایجنسیز ہیں یا یہودی لوگی ہے کوئی نے کوئی ہر مسلمان اور قوم کے اوپر کوئی نے کوئی مسلط ضرور ہے اور وہ مسلط ہونے کی وجہ سے آج کا امام اتنا دلیر نہیں رہا کہ وہ لوگوں کے ایمان کو جگہ سکے لوگوں کے ایمان کو بوسٹ اپ کر سکے نوجوانوں کے اندر ایمانی جذبہ پڑھا سکے اور یہ دیکھتے ہوئے جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمام کے اندر یہ تپڑی نہیں ہے تو وہ اس ایمام کو ایمام نہیں مانتے ہیں اس ایمام کی پیچھے نباز نہیں پڑھتا چاہتے ہیں اچھا اس مسئلے کا حل جاہے الہار جیسے فکری مسئلے کا اندری ہے تو بنیاد ہے نا جب ملحد ہو جائے گا تو باقی چیزوں سب گئی اس فکری مسئلے سے نوجوانوں کو کیسے نکالا جا سکتا ہے دیکھیں ہر قوم کا ہر ملک کا نظام الگ ہے اور میں اس اپروچ کو فالو کرتا ہوں کہ بغیر کسی جماعت پر تدقیل کیے ہوئے ہیں میں اس جماعت کو سپسیفکلی تدقیل بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں اکثر جب میں جملے بہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس جماعت کا نام لے رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ دین تبلیغ سے نہیں پھیلے گا دین کردار سے پھیلے گا سمران تبلیغ کے جماعت نہیں ہے وہ ہمارے بڑے ہیں سراکھوں پر جو جملے کے پیچھے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان بنے ہماری باتوں سے لوگ مسلمان نہ بنے ہم لوگوں کو اسلام اسلام جب پھیلے گا پوری دنیا بھر میں انڈونیشن میں آج سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن ہے وہ مسلم پاپولیشن کیوں ہے کیا وہاں پہ کوئی صحابہ کرام یا تابعین یا تابعین یا علماء کیا وہاں پہ کوئی فقہ حدیثی کلاسے ہوئی ہے وہاں پہ کیا کوئی دورہ حدیث ہوئے وہاں پہ وہاں پہ کوئی تحصیل کی کورسز نہیں گئے وہاں پہ قرآن کی منرسے بنے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا کیسے انڈونیشن میں اسلام پھیلے اگر آپ تاریخ پڑھیں آپ وہاں پہ تاجر گئی تھے نا تجارت کرنے کیلئے گئی تھے اور انہوں نے تجارت میں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اتنے شفاف رکھے کہ اس نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا تو ہمیں کریکٹر ڈیولپ کرنا پڑھے گا اور کریکٹر ایسے ڈیولپ کرنا پڑھے گا کہ جو اسلامی سوسائٹی میں جو لیڈرز ہیں جو امہ کرام ہیں جو مسجد کے علماء ہیں رہبر ہیں ان کو اپنی شخصیت ایسی بنانی پڑھے گی کہ ان کی شخصیت کو اڈمار کرتے ہوئے لوگ ان کی طرف قریب آئے جسے قرآن میں بھی کہتے تھے ہمارا لہجہ بہت سخت ہے بہت معذرت کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر کے علماء میں ایک فرق میں بتا دوں آپ کو تحفظات کے ساتھ آپ چاہے تو میری اصلاح کر سکتے دنیا بھر کا عالم دین کافر کو مسلمان کرتا ہے پاکستان کا واحد علم ہے جو مسلمان کو کافر کرتا ہے پاکستان میں علماء آپ کو اللہ من رحیم ربی محتاط انداز میں کم آپ کو ملیں گے جن کی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کیوں ملیں گی کہ کسی کو مسلمان کر رہے ہیں برہ ہزاروں ویڈیو آپ کو ملیں گے کہ ہر عالم کسی دوسرے عالم کو یا کسی دوسری جماعت کو کافر ضرور کر رہا ہے یاسر بھائی میں آپ سے اسے اطلاع کروں گا دیکھیں پاکستان میں مداری سب سے زیادہ ہے خیر کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے تقلیقی جماعت سب سے زیادہ جارے ہیں خیر کا کام پوری دنیا میں جتنا پھیل رہا ہے پاکستان سے پھیل رہا ہے جتنا کہیں سے نہیں پھیل رہا ہے ہر اعتبار سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہے مولانا تاری جمیل صاحب ہو جائے مولانا تقلی اسمانی صاحب ہو کتنے ہیں تو سب کا خیر تو یہاں ہے ممبا تو یہاں ہے دیکھیں میں یہ بات یہ دو الگ پہلو ہیں اس کے اوپر میں ایک کومنٹ ریوائز کر دوں جو کہ ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے اور خود جب میں ابھی پورے میڈل ایس نورتھ افریقہ شام اور بہت سارے اسلامی ریاستوں میں گیا ہوں میں اس بات پہ صوفی صداب کیاگری کرتا ہوں کہ دین شاید عربی زبان میں عرب پر نازل ہوا اس کو سمجھا اپنایا پرہایا سکھایا بررسائن نے بررسائن ٹھیک ہے پاکستان اور ہندوستان یعنی پاک اور ہند کے جو علماء ہیں جو علماء دیوبند ہیں جو آپ یعنی احناف علماء ہیں جنہوں نے جتنا انہوں نے دین کو پکڑا ہے جتنی سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے جتنی سنتوں پر ٹوکتے وہ حضرات ہیں جتنا عربی میں مہارت پاکستان اور ہندوستان کے علماء کو ہے جتنا درس نظامی میں جو کتابیں ہیں وہ کتابیں میں نے اپنے فقہ حملی کے بڑے بڑے استاذ جو ڈیکلیڈ سیرہ نبویہ میں جنہوں نے پیجڈی کیوئی ہے ان کو میں نے کہا کہ ذرہ نورو لانوار کی چارے عبارتیں تو ذرہ ٹرانسلیٹ کرنے ان کو کہا کہ ذرہ اصول الشاشی کی اور ہدایہ شرح وقایہ کی چنے عبارتیں تو پڑھ کے ذرہ تفصیل متا دے خنز دقائق خنز دقائق درہ پڑھ کے متا دے ٹھیک ہے تو تو حران کن بات یہ نظر آئی کہ وہ علماء برہ برہ شوافع کی رحنا ملکے بغیر تفریق کے والن ناسی فیما یعشقون مذاہب مذهبونا صح یحتمین الخطہ و مذهبوكم خطہ یحتمین الصواب ما احترام جميع المذاہب تمام مذاہبوں کا احترام کرتے ہیں میں اس بات کو ضرور ریوائز کروں گا کہ دین پکڑا پاکستان کے علماء نے ہے تھامہ انہوں نے ہے پڑھایا انہوں نے ہے اور یہاں سے لا تعداد اور انگدت ماشاءاللہ وفاق المدارس سے سالانہ طور پر متعدد حفاظ کرام اور متعدد علماء فاضل ہوتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ میں اپنی بات کو پھر سے ریفرم کرتا ہوں کہ جو امپیکٹ ڈیجیٹل میڈیا میں جو آ رہا ہے میں نے آپ سے کہا ڈیجیٹل میڈیا میں جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستانی علماء ایک جسے کو کافر کر رہے ہیں تو ان کی ویڈیوز اس بات آپ اب جنینے لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس ٹرانسپریشن کے بعد مجھے پاکستان کے دس علماء کی ہر عالم کی تیت دیت ویڈیوز دکھانے جان پر انہوں نے کسی کافر کو مسلمان کیا ہے کیا ہوگا ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ہے مسلمان کو یہ مسلمان کرنے کی بات نہیں کر رہا میں مسلمان کو یہ نبارنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر کو مسلمان کرنا تو وہ جو سوسائٹی میں جو امپیکٹ ہے نا اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے المعلفت قلوبوہم قریب قریب کی سوسائٹیز کو اور اپنے قریب کرنا مزدد کے قریب کرنا کہ یہود و نصارہ یا کفار یا ملحد یا مرتد وہ بھی اپنے دنیاوی تقاضوں کے لیے بھی مزدد آئے اور مزدد سے ان کے تقاضے پورے ہو اور ان کی تقاضے ایس طرح بلت ہی احسن ہو کہ وہ ڈیگریڈ فیل بھی نہ کریں وہ ڈیسگریڈ بھی نہ ہو چاریٹیز دے دیں کے لیے تو بڑی سی بڑی آرگنائزیشن رانڈم لی اوپن لی ہر ایک سے پیسہ لیتی ہے اور وہی چاریٹی کا پیسہ اگر کوئی کسی ادارے میں کھڑا ہوگے مانگنے کے لیے چلے جائیں تو بی سی او فارم جمع کراتے ہیں پچاسی او تصویریں کی چیز جاتی ہیں ایک چھوٹا سارٹر کا ڈبا دیا جاتا ہے جس میں چار لوگ تصویریں کچھواتے ہیں تو یہ مولنفت قلوبوہم صحیح نہیں جاری اور ڈیجیٹل میڈیا میں علماء کا آپس میں اختلاف دنیا میں کسی ملک میں دو علماء کی آپس میں جو ہے یا کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو ان کا آپس میں کیاوس یا ان کی ہیٹڈ ڈسکشن آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آئے گی یاسر بھائی یہ بتائیں کہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں مسلمان سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے تعداد بڑھ رہی ہے تو بہت ساری مایوسی کے باتیں ہر جگہ چل رہی ہیں خیر کے باتیں کہیں امید کے باتیں میں کچھ آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں جو مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے ایک مصبت ہو روشن مستقبل کے لیے ہو ایک نوید ہو مسلمانوں کے لیے سب سے خوشائن بات نظر آتی ہے جب میں دنیا بھر میں جب گھومتا ہوں سفر کرتا ہوں اور وہ مساجد وہ مدارس وہ اسلامیک انسٹیٹوٹ جہاں پہ آڈینس میں بچوں کی اور خواتین کے تعداد زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ امام حسین مصرح فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مسجدوں میں بچوں کی شور کی آواز نہ آئے تو ان کے ان کے ایمان کی فکر کروا آگے چل کے تو جن سوسائٹیز میں یا جن مساجد میں بچوں سے مسجد یعنی کہ ان کی رونک مسجدوں میں بچوں سے اگر ہے وہاں پہ امید نظر آتی ہے اور انہوں نے کیسے کیا وہ ہے انہوں نے مسجد کے ساتھ وہ ایکٹیوٹیز ان اماموں نے کی بھی ہیں وہ بچوں کے ساتھ ایسے بچے بن گئے ہیں انہوں نے وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز سپورٹس ایکٹیوٹیز ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز بہت ساری چیزیں ایسے کی ہوئی ہیں میں اسی تحجیل سے مندہ میں طور کی طور پر اپنی مثال دے دوں میں نے چار مہینے پہلے تفسیر سورہ یاسین کا کورس لانچ کیا ساتھ مندیں بھی ریسٹر نہیں ہوئے اس کے دو ہفتے کے بعد میں نے ساکر ٹورنمیٹ کا نہیں کہ فٹبال جو پاکستان میں کہتے ہیں فٹبال ٹورنمیٹ میں نے چار ہفتوں کا لانچ کیا ساڑھے آٹھ سو بندہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اس میں آ گیا اور ساکر ٹورنمیٹ کے بیچ میں جب ہاف ہوتا ہے پندرہ منٹ کا اس پندرہ منٹ کے وقفے میں سورہ یاسین چار ہفتوں میں تفصیل ہی پڑھا لی جو کہ وہ تین دن کے کورس میں نہیں پڑھا جاری تھی اچھا تو یہ فرق ہے تو یہ فرق ہے یہ چند ایسی مثالیں ہیں لوگ کوشن پوچھتے ہیں کہ بھئی بچے تو آپ کے پاس کھلنے کے لیے آتے ہیں بچے آپ کے پاس پیزا کھانے کے لیے آتے ہیں بچے آپ کے پاس وہ بریانگی کھانے کے لیے آتے ہیں آپ مسجد میں کھانا کرتے ہیں مسجد کے کارپٹ خراب ہو جاتی ہے تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مسجد کے کارپٹ خراب ہونا زیادہ بہتر ہے کہ میرے کسی مسلمان بچے کا یہ مات خراب ہو جائے اچھا آپ حال ہی میں دورہ کر کے آئے ہیں فلسطین کا قدوس کا آسانی سے آپ چلے گی وہاں جانا تو بہت مشکل تھا یہ تو آپ کو نہیں مجھا سکتے اچھا برحال کیسا رہا وہ دورہ کیا سیکھا میں کیونکہ میرے پاس سرزرشپ امریکہ کی ہے تو امریکہ کے ٹوریس ویزا لے کے میں وہاں پہ گیا اور دینی پرسپیکٹیو لے کے گیا تھا میں صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کے مقامات ان کے گھر اور ان کے عبادت گاہیں اور ان کے مزارات ان کے قمریں وہاں پہ جانا مقصد تا وہاں پہ گیا اور عمومی طور پہ ایک تعاون ہوا کیونکہ ٹور ویزا پہ تھا میں وہ شاید امریکہ کے پاسپورٹ کے کچھ والیوں اسرائیلیوں کے نظر میں الگ ہے تو مجھے تو ایساچ کچھ ایسی رکاوٹ نہیں ہوئی اور الحبہ میرا سفر زیارتوں کے اعتبار سے الحبہ بہت اچھا ہوا اچھا بھی آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر جانا ہو رہا ہے پھر ہمومی شرکت طوری علماء سے میرا کیسے لگا یہ دورہ مجموعی طور پر میں تو میں تو کہتا ہوں نے احبو الاولیاء اولیستو منہم تو میں تو صرف قرآن کی جو آیت ہے یا ایو لذین احمد اتقو اللہ وکونتو معا صادقین تو سچے اور عباد والے لوگوں کے ساتھ ان کے صحبت حاصل کرنا ان کے پاس آنا مشورہ ان سے لینا کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے علماء ہیں وہ مجھے اچھا ڈاڑتے ہیں مجھے کوئی ڈاڑتا نہیں ہے دنیا میں پاکستان جو کہنا ہوا تو میں یہاں پہ جب ان کی ڈاڑ کھاتا ہوں تو بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہے خود سیکھنے کے لیے آتا ہے اور مجھے کرام سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں ابھی آپ مولانا تارک مسعود صاحب سے مل کر آ رہے ہیں تو انہوں نے جو ان کا جو عمل ہے یا جو ان کا وہ ہے تو اس پر بھی آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں سیکھا ہے ایک سے دو تین چار شادیوں کے طرف بھی آئیں گے ہی نہیں یہ سنت تو ہے چار سنت ہیں تین سنت ہیں دو سنت ہیں اور صرف ایک بھی سنت ہیں اچھا تو وہ اس سنت پر قائم ہیں باقی یہ قانونی اعتبار سے کچھ پابندیاں ہیں امریکہ میں پلگیمی جسے کہتے ہیں کہ ڈوئل جو ہے وہ شادیاں شادیاں دو شادیاں یا ایک سے زیادہ شادیاں ان لیگر ہیں کر لیے اگر ہم نے تو دس سال دس ہزار کا جرمانہ اور تین سال کی قائد ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ ڈپورٹ پر کر دیا جائے تو اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی سیکریٹ لیے اگر کر لے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آخری بات یہ بتائیے کہ درسِقرآن.com کی خدمات کو بھائی شفیق اجمل کی خدمت کو کیسے دیکھتے آپ اب پوری دنیا میں جاتے ہیں درسِقرآن.com کے پلیٹ فارم سے جو علماء کرام آتے ہیں بھائی شفیق اجمل صاحب کو تو اللہ تعالیٰ اپنے شاہر نشان دنیا وراخت میں بھر پور اجر دے گا اور سورہ ہود میں سورہ اسراء میں دو جگہوں میں رب العزت کہتے ہیں ایک اور آیت میں ہے من کانا یریدو لعاجلت عجلنا له فیہا ما نشاؤ لیماندورین ثم جعلنا له جہنم یصلہا مذہوما منحورا ومن اراد الاخرہ وسعلاها سعلا وهو مؤمن فالائکہ کانا سعیہم بشکورا ان لوگوں کی مہدت ان لوگوں کی کاوش اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں جو لوگ یہ دیکھی کہ کام اسلام کا لبادہ اور آخرت کے تقاضی کے لئے کرتے ہیں تو اتنے لاکھوں کروڑوں ویورز اور سبسکرائبرز ہونا اور یہ اس سے کسی بھی قسم کے منافع دنیاوی اعتبار سے نہیں لینا شہرت کے وخوخے سے اور اس تکبر سے اپنے آپ کو بچانا وہ مثال مجھے بائی شفیق اجمع درس قرآن درس قرآن کے معنی میں نظر آتی ہے میرا تعارف درس قرآن سے ایسا ہوا کہ بائی شفیق کے جو بتیجے ہیں انہوں نے میرے ساتھ دو ہزار سترہ میں حج کیا تھا اور میں ان کے گروپ کا امام تھا میں تو انہوں نے مجھے یہاں پہ متعارف کرایا اور اس کے بعد ان کا ایک چینل ہے اس پہ مجھے کچھ ٹرانسپیشن کرنے کا موقع بلا اور وہاں سے جو میں نے ٹرانسپیشن کی اس کے بعد ہی پاکستان میں جتنے علماء سے میرے رابطے ہوئے ہیں وہ ان ٹرانسپیشن کے بعد ہی ہوئے ہیں اور پھر میرا ایک رابطہ قائم ہو گیا یہاں پہ اور آنا جانا لگا رہتا ہے ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں وہاں بھی درسی قرآن ڈاٹ کام کے کاری نظر آتے ہیں ان کے جو حبداللہ بلکل نظر آتے ہیں بلکل نظر آتے ہیں ہر جگر پہ نظر آتے ہیں ایک پیغام نوجوان جو ہیں نوجوان ہر چیز میں ہراول دستہ ہوتے ہیں اور پاکستان ان ممالک میں سے ہیں جہاں نوجوان سب سے زیادہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کوئی ایک پیغام دو جوانوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کیا ایک نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث جی وہ حدیث صنادتا ہے لا يكون احدكم امبعا ان احسن ناس احسنتم و ان اساؤوا اسأتم ولكن وطنوا انفسكم ان احسن ناس ان تحسنوا و ان اساؤوا ان تجتنبوا اساعتهم نبی براک فرماتا ہے کہ تم سکوئن امبعا لہو امبعا کون ہیں وہ وہ لوگ ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اچھائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ برائی کرتے ہیں نہیں یہ باق فرماتا ہے کہ وطنوا انفسكم یعنی کہ اعودوا انفسكم اپنی یہ عادت بنا لو کوئی تمہیں ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اور اچھا کرو کوئی تمہیں ساتھ برائی کرے کبھی پلٹ کے اس کے ساتھ برائی نہ کرو تو برائی ایسے ختم ہو جائے گی اور اچھائی بڑھتی رہی گی تو پاکستانی نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں اور دوسروں کو ماف کرتے رہیں ماف کرتے رہیں اچھائی کرتے رہیں کوئی ایک ساتھ برا کر رہے تو چھوڑ دیں ماف کر دیں جو برا کر رہے اس کے ساتھ بھی اچھا کریں بدلے جانے جہاں پہ جس قوم کا زوال ہوتا ہے اس کی اگر تحقیق کریں گے تو سب سے زیادہ قوم کا زوال کفر کی وجہ سے ہوتا ہے نعمتوں کے کفر کرنے کی وجہ سے کفران نعمت سے کفران نعمت آپ اللہ کی کریں یا بندوں کی کریں یا حکومت کی کریں یا لوگوں کی کریں سوسائٹی کی کریں علماء کی کریں گھر والوں کی کریں باپ کی کریں بیوی کی کریں شہر کی کریں جانب میں سب سے زیادہ کون ہوں گے اگر عشیر کی ناقدری کریں گے تو ناقدری کرنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے ناقدری بہت کرتے ہیں سامنے والے کو اتنی عزت نہیں دیتے ہیں اتنی ریگارڈ نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی اچھائی کو انڈورس نہیں کرتے ہیں کوئی اپنے اچھائی کریں تو سمجھتے کہ یہ ہمارا حق تھا اس نے اچھائی نہیں کیا ہمارا حق تھا اور برائی کر لے تو کیسے برائی کر لیں ہم میں اس سے اور بدلہ لوں گا اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا میں اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلاوں گا اس نے میرے بچے کو دو سو روپے ایدی دی میں تو اس کو صرف ایک سو سین ہوں گی اس نے مجھے سلام نے کیا اب میں کبھی اس سے پھیلی کروں گا سلام کی تو ہم ہمیشہ بدلہ اتارتے ہیں یہ قوم بدلہ نہ اتارے ہیں انشاءاللہ بہت ترقی کر جائے گی فتح مکہ کا مارڈل اپنانا چاہیے معاف کرنا چاہیے انشاءاللہ بہت شکریہ مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں آپ کو اور ہمارا ایک شوق کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی مختلف ممالک کا وزٹ کرتے ہیں ہم بھی تو ابھی حال ہی میں میں ہانگ کونگ گیا تھا واپسی پر یہ کتاب سفر ناملک ہے میری طرف سے آپ کو یہ خصوصی گفتیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا یاسر عثمانی صاحب سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کیے وہ کہتے ہیں کہ خزمہ صفا و دامہ قدر جو اچھی بات ہو اس کو لے لینا چاہیے اس کو اپنانا چاہیے اچھی بات کہیں سے بھی ملے مومن اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے اور اس پر عمل کریں تو ہمیں دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ